اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو سی میرز کچن آج میں بہت مزیدار پمکن کا حلوہ بنا رہی ہوں یعنی پیٹھے کا حلوہ اور یہ سردیوں کی خاص اغات ہے اس کو سب بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو چلیے ہم پہلے اس کی کٹنگ کریں گے اور پھر ہم اس کی ککنگ کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ریسپی کیا ہے اس کی کٹنگ بہت احتیاط سے کرنی ہے یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہارڈ ہے اور اس کو بہت احتیاط سے آپ کو کٹ کرنا ہوگا تو ناظرین دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے سارا یہ سارا یہاں سے ہاف کٹ کیا ہے ہم نے اور اب ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو ہاف کر لیا اب اس کے اندر یہ جو سارا جالا لگاو ہے جو بیٹ ہے اس کو ہم نکال لیں گے تو آپ یہ بہت آسانی سے اس کو ساف کر سکتے ہیں چیزوں کو یہاں سے ریموو کر دیں اس طرح سے تو ناظرین اس طرح سے ہم نے اس کی کشے کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اور پھر ہم اس کو مزید ساف کر لیں گے اس کو اچھے طرح سے ساف کر کے اور اس کو اب ہم ادھر پیچھے سے بھی کٹ لیں گے تو دیکھیں ناظرین ہم نے اس طرح سے سارے پیٹھے کے پمکن کے ہم نے چلکے ریموو کر دیئے ہیں اندر سے بھی سب ساف کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ سارے چلکے اور یہ ریموو کر دیا یہ اب بلکل ساف ہو گئے ہیں ان کو ہم واش نہیں کریں گے اور اب ہم اس کے ساتھ کدکش کریں گے یہاں سے یہ دیکھیں یہ کدکش کریں گے یوں کر کے یہاں پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے آپ ان کو بوائل کر لیں لیکن میں ان کو کدکش کر لوں گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح سے زیادہ اچھا بنتا ہے جب آپ اس کو گریٹ کر کے اور پکاتے ہیں تو چلیں پھر ملتے ہیں تو لیجئے ناظرین ہماری یہ ساری پیٹھا کدکش ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈال دیں گے تو چلیں ناظرین چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیٹھا اپنے ہی پانی میں گل رہا ہے اور پک رہا ہے یہ دیکھیں کتنا روڈیوز ہو گیا ہے لیکن ابھی دیکھیں اس میں پانی ہے یہ جب تک اس کا پانی نہیں خوشک ہو جائے گا ہم اس میں کوئی اور ٹیز ایڈ نہیں کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں بلکل پانی نہیں ڈالا تھا پیٹھا اپنے ہی پانی میں گلے گا اور اس کے بعد جب پانی خوشک ہو گا تو ہم باقی اس میں چیزیں ڈالیں گے اس کو میں دوبارہ کور کر دیتی ہوں جب تک کہ پانی خوشک ہو گا پھر ملتے ہیں آپ سے تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کتنا خوشک ہو چکا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پانی اب اس میں ہے پانی خوشک ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کافی بلکہ بلکل گل چکا ہے بس جیسے ہی پانی خوشک ہو گا ہم اپنا باقی پروسیس کریں گے تو ناظرین اس حلوے کے بہت فائدے ہیں آپ اس کو جب بنائیں گے تو یہ نظر کی کمزوری کے لیے آپ کی امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے جن کو بلڈ پرشر ہے یا جن کو اور بھی کوئی بیماری ہے تو یہ ہر بیماری میں بہت مفید ہے تو یہ حلوہ بہت ہی مزے کا بننے کا تو ناظرین اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دو کپ چینی اور آپ چک کے ہزپے ذائقہ بھی چینی ڈال سکتے ہیں تو ناظرین اب ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانچ سے چھ چھوٹی لاجی جس کو میں نے پیس لیا ہے یہ ایڈ کر دیں جیسے ہی پانی ہمارا خوشک ہوگا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ آئل اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ڈائٹنگ کے حوالے سے میں اس لیے اس میں آئل ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا میں گھر میں بناوا جو میں نے خود بنایا ہے یہ میں دیسی گھی ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون کے قریب اس سے بڑی اچھی خوشپو ہو جائے گی تو یہ میں نے ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کو بھونیں گے اس کو اچھے طرح سے ہم بھونتے رہیں گے تاکہ جو بھی اس میں پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو ناظرین اب ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک میوا ڈرائی فروٹ اس میں میں نے لیا ہے یہ دیکھیں کشمش اور بادام اور ناریل تو آپ چاہیں تو آپ اور بھی اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ کاجو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اخروڑ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بھلا پسند ہے میوا تو میں یہ خوشک میوا یہ ڈال رہی ہوں تو یہ بھم ڈال دیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں ناظرین آپ نے یہ حلوہ سردیوں میں بنا کے ضرور کھانا ہے کیونکہ یہ جوڑوں کی درد کے لیے بہت بہترین ہے ہر طرح کا درد اور ہر طرح سے جو بھی آپ کو چھوٹے کو کسی بڑے کو بڑے کو جوان کو کسی بھی قسم کی جو درد ہے وہ یہ پیٹھے کا حلوہ یعنی پمکن کا حلوہ کھانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ نے اس کو ایک دفعہ بنا کے ضرور کھانا ہے اور ناظرین اب میں ایک ایسا سیکرٹ انگریڈینٹ ڈال رہی ہوں کہ جس سے آپ کا حلوہ بہت ہی مزیدار بن جائے گا میرے پاس تھی برفی تو آپ یہ دیکھیں ایک سے دو ٹکڑے برفی کے میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ کے یہ ڈال رہی ہوں اور اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ہاف کپ ملک پورڈر کسی بھی برینڈ کا خشک دودھ لے لیں ملک پورڈر لے لیں اور یہ ڈال دیں اور اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں حلوہ ہمارا بہترین سا تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزیقہ ہے اور اس کا کلر چیک کریں اس میں ہم نے کوئی کلر نہیں ڈالا اور پھر بھی اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں ناظرین مزیدار اور فائدہ من جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ حلوہ بہت فائدہ دیتا ہے آپ کو مزیدار اور فائدہ من صحت والا یہ حلوہ پیٹھے کا حلوہ تیار ہے اور اب ہم اس کو نش آؤٹ کریں گے آپ اس کی لک دیکھ ہونا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے and don't forget to like and comment thank you چلیئے آپ کو ہم ٹیسٹ کر کے بتاتے ہلوہ کیسا بنا ہے تو ناظرین یہ بہت ہی مزیدار very delicious ہلوہ تیار ہے موسیقی